محمد سفیان شاہد محمد سفیان شاہد محمد سفیان شاہد محمد سفیان شاہد سفیان شاہد محمد 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 سفیان شاہد ہے ٹھیک ہے اوپر سے یہ جو آپ کو اے بی سی ڈی یہ آپ کے پاس کالم ہے ٹھیک ہے نیچے سے آپ کو وان ٹو تھری فور فائف سکس یہ آپ کی روز ہے جیسے آپ چینج کرتے جائیں گے اوپر سے دیکھیں یہ نام بھی چینج ہو گیا کہ اوپر سے کالم آپ کا بی ہے نیچے سے آپ کی رو نمبر نائن ہے جہاں سے ہمیں اگزیکٹ لوکیشن کا وضع جلتا ہے جائے دیکھیں جی نائن اس کا مطلب ہے رو نمبر نائن اور کالم نمبر جی کی اندر اس وقت ہم لوکیٹ ہیں یہ تو تھی اس کی تھوڑی سی بیسک انفرمیشن اچھا اب روز اور کالم کیا ہوتے ہیں کالم آپ کے پاس جو ورڈیکل لائنز ہوتی ہیں ان کو ہم کالم بولتے ہیں اور جو آپ کے پاس ہوریزنٹل ہوتی ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کتاریں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایسے ٹپلز بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے سو آگے اس کے آگے یہ ہے کہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ کتنی روز سوری کتنے اس میں سپریڈ شیٹ جو ہے وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں سو بائی ڈی فالٹ آپ کے پاس تین ہوتی ہیں جیسے کہ یہ ٹو ٹھری اس میں یہاں پر کلک کریں گے تو اور بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں یہاں پر کلک کرتے جائیں جتنی آپ چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں سو موسٹی ہم ایک یا دو کی ضرورت ہوتی سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو اس میں ہم نے اب وہ تمام کام کرنا ہوتا ہے جو ہمیں آگے جو ہے لائک اگر ہمیں ٹیبل کی صورت میں کوئی چیز چاہیے اگر ہمیں کوئی ٹینڈس بنانی ہے کچھ بھی کرنا ہے تو اس میں ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسل کی جو روز کی تداد ہے وہ فگرز جو ہیں وہ چونکہ فگرز یاد کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہ ہم یہاں سے سرش آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی آئی ڈیا ہو سکے ایم ایس ایکسل ٹھیک ہے یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ روز اینڈ کالنمز ہمم ایم ایس ایکسل ٹین میں روز آپ پہ لکھ دیتے ہیں چلیں یہ یہ آگیا آپ کے پاس ٹوٹل روز اینڈ کالنمز کتنی ہوتی ہیں یہاں سے آپ کو شاید آئی ڈیا ہو جائے سو یہ آپ کے پاس ایک اماؤنٹ آ جاتی ہے جس میں آپ اسے تھوڑا سا لکھ لیجئے گا کہ جو آپ کے پاس روز ہیں جو میں نے آپ کو اف کی صورت میں بتایا تھا کہ یہ آپ کے پاس روز ہوتی ہیں اور دوسرا اوپر سے آپ کے پاس کالنمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ اس کی جو چیزیں ہیں وہ دکھا دی جائیں جی سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روز نمبرز رینج فرام وان ٹو ایک سے لے کے دس ہزار مطلب یہ یہ تقریباً دس لاکھ ارتالیس ہزار پانچ سو چھہتر یہ آپ کے پاس نمبرز آف روز ہیں یہ کتنی ہیں نمبرز آف روز روز کے اگر ہم تعداد کی بات کریں تو کیا ہے آپ کے پاس یہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پر کالمز کی بات کریں تو یہ اے سے شروع ہوتی ہے اور ایکس ایف ڈی یعنی ٹوٹل سولہ ہزار تین سو چھراسی جو ہے وہ اس کے اندر کالم ہوتے ہیں سولہ ہزار تین سو چھراسی آپ کے پاس کالم ہوتے ہیں اور دس لاکھ ارتالیس ہزار پانچ سو چھہتر جو ہے وہ اس کے اندر روز ہوتی ہیں یعنی اتنا ہم یہاں پر اتنے نمبرز آف ڈیٹا جو ہے اتنے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اس میں رکھ سکتے ہیں سو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا کسی کوئی ایسی جگہ آپ کھڑے ہوئے ہیں گھر میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کریں کائنلی اسے نوٹ کر لیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بچے سوال پوچھتے ہیں کہ فیزیکل کلاس کب ہونی فیزیکل کلاس آپ کی بارہ بجے ہوگی جو بچے آنا چاہتے ہیں وہ بارہ بجے آ جائیں ٹھیک ہے سو فیزیکل کلاس آپ کی بارہ بجے ہوگی ٹھیک ہے اچھا دوبارہ سن لیجئے گا کہ آپ کے پاس روز کی جو تعداد ہے وہ آپ کے پاس دس لاکھ ارتالیس ہزار پانچ سو چھہتر ہے اور آپ کے پاس کالمز کی تعداد سولہ ہزار تین سو چھراسی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب کالمز اور روز یہاں سے دیکھ لیں یہ جو اے بی سی بی اس طرح اس طرف کو موف کرتے جا رہے ہیں یہ اس کی تعداد بتا رہا ہے سولہ ہزار تین سو چھراسی اور یہ بہت زیادہ ہے اسی طرح اس کی یہ جو نیچے کی طرف ہیں یعنی یہ روز یہ آپ کے پاس کتنی دس لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو چھہتر ٹھیک ہے سو یہ آپ کو بتانا مقصود تھا اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف اب اس کے کچھ فیچرز اوپر والے ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے بالکل سیم لائک داٹ آپ کے پاس جیسے ایم ایس ورڈ کے اندر ہوتا تھا بالکل سیم ویسا ہی فیچرز آپ کو دیتا ہے یہ اچھا ایم ایس ورڈ میں جب فائل بنائی جاتی ہے تو ایم ایس ورڈ یاد رکھے گا اس میں بننے والی فائل کو ہم سپریڈ شیٹ یا کیا کہتے ہیں ورکشیٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے سو اس میں اوپر آپ کو یہ کیوک آئیکنز نظر آتی ہیں یہاں پر یہ آپ کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو مایکروسوفٹ ایکسل لکھا ہوا نظر آتا ہے پھر پرڈکٹ ایکٹیویشن فیلڈ یہ ایکٹیویشن فیلڈ کا مطلب یہ کہ اس کی جو مطلب یہ ریجسٹرڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو منیو نظر آ رہا ہے منیو میں یہ سارے وہی فیچرز ہیں جو ہم نے وہاں پر ڈسکس کی ہیں مجھے یہاں پر دوبارہ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سیو سے یہ کیا کرتا ہے اس فائل کو سیو کر دیتا ہے سیو ایس سے کیا کرتا ہے یہ فائل کو کسی اور نام سے کسی اور پوزیشن پر سیم پوزیشن پر بھی کر سکتے ہیں لیکن نام چینج ہونا چاہیے جیسے آپ کو پتہ ہے ایک فولڈر میں ہم سیم نام کی فائل کو نہیں رکھ سکتے ڈیٹا ان کے اندر اگر سیم بھی ہے لیکن نام چینج ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں ڈیٹا کا ڈیفرنٹ ہونا یا سیم ہونا پرابلم نہیں ہے پرابلم ہے تو آپ کی فائل کے سیم ہونے سے ہے فائل سیم ہوگی تو پھر کبھی بھی ایک فولڈر کے اندر ڈیٹا نہیں رکھا جا سکتا اسی طرح آپ کے پاس اوپن کی کمانڈ ہے اچھا اس کے جو شارٹ کٹ کی ہے کنٹول پلس ایس اس کے پاس آپ کے پاس اوپن کی کنٹول پلس او کلوز آپ ایف فور سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آرڈ پلس ایف فور سے کلوز ہو جاتا ہے انفو انفو میں آپ کے پاس وہی اس کو ہم پروٹیکشن دیتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں جس نے ایم ایس ورڈ کی کلاس لیو یا اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ پروٹیکشن کس طرح سے لگاتے ہیں تو یہ میں یہاں پر ڈسکس کرنے والا نہیں ہوں سو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ریسنٹلی میں نے ایم ایس ایکسل کی کون کون سی فائلیں کھولی تھی ان کی تمام تر کنگلی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آئیس ایس فرسٹ کی میں نے کلاس ایم ایس ایکسل کی جو ہے وہ فائل کھولی تھی پھر لینڈ کی کھولی تھی ورگ کی کھولی تھی ٹیبل about student info کھولی تھی اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے پاس انفوارمیشن ہے نیو سو نیو کے اندر کیا ہوتا ہے لائک آپ کے پاس ایم ایس ورڈ کے اندر بھی یہی اپشن تھا وہاں پر آپ کے پاس کچھ ٹیمپلیٹ آرڈی بنے ہوتے تھے ٹیمپلیٹ کیا ہے کچھ سیمپلز آرڈی پہلے سے اگزسٹنگ ہوتے ہیں یہاں پر پہلا جو ہوتا ہے وہ بلینک بک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ جب کلک کرتے ہیں create کرتے ہیں تو خالی آپ کے پاس سپریٹ شیٹ بن کے سامنے عادتی ہے اس کے بعد recent template کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو recently جو آپ نے template use کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل آتی چونکہ ابھی ہم نے کوئی template use نہیں کیا اس کے بعد sample template ہوتا ہے اس میں کچھ sample آپ کے پاس پڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے یہاں پر آپ کو یہ view کر کے بتا رہا ہے کہ اس میں billing detail statement کے حوالے سے ہے یہ blood pressures tracker ہے اس کی مطلب ایک sample بنایا ہوا ہے یہ آپ کے پاس expense report ہے یہ lawn کے حوالے سے ہے یہ آپ کے پاس personal monthly budget کے حوالے سے ہے اسی طرح sales report ہے time card ہے یہ تمام template کچھ پہلے سے بنا کے انہوں نے رکھیے ہوتے ہیں so یہ آپ کے پاس available ہے my template پہ click کرو گے تو my template آپ یہاں سے بنا سکتے ہو new from existing آپ کے پاس اگر ہیں تو وہاں سے بھی آپ یہاں سے یہ ہے جی net اس پہ click کریں گے تو net سے آپ کو اس سے related جو ہیں وہ آپ کے مل جائیں گے یہ کچھ reports ہیں جو آپ کو اگر آپ اس سے related کوئی report final year یا کچھ بھی flexible agenda کے related کوئی report بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں so budget سے related اگر کوئی آپ بنانا چاہتے ہیں تو budget سے related template اگر آپ نے اٹھانا ہے تو ادھر سے کوئی اگر آپ کو اچھا لگتا ہے یا جس سے related آپ بنانا چاہ رہے ہیں final آپ کی ذہن میں ہے کچھ اس طرح کا بنے گا تو وہ یہاں سے آپ کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں اس کی related information یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں wedding budget کہ wedding یعنی شادی وغیرہ پر آپ کا خرچہ جو ہوا ہے اس سے related information جو ہے وہ آپ نے بنائی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی بے شمار ہیں holidays budget planner ہے اس کے related information ہے so اس پہ click کر کے download کریں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر چلا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح calendars ہیں calendars کے حوالے سے monthly calendar جو ہے وہ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے جو بھی suit کرتا ہے جو بھی آپ کو چاہیے جو ہے یہاں سے آپ اسے download کر سکتے ہیں like اگر آپ کو کر کے دکھاؤں تو یہاں پر ایک منٹ لگے گا ذرا so یہ آپ کے پاس download ہو جائے گا اس کے بعد اسے وہ shift کر دے گا ms excel file میں اور اسے کھول کے آپ کے سامنے دکھا دے گا ٹھیک ہے so یہ آپ کے سامنے اس وقت آ چکا ہے یہ دیکھ لیجی ٹھیک ہے so یہ ابھی properly کھلا نہیں ہے جیسے یہ properly کھلتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پورا مطلب یہ دیکھیں rose wise اس نے جنوری فرپری مارچ اپریل سارے مطلب اس نے detail کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہے so یہ دوہزار اٹھارہ کا آیا ہوا ہے آپ نے دوہزار اٹھارہ کی جگہ پہ کچھ اور کر دینا ہے جیسے یہ جنوری دوہزار بیس کا نظر آ رہا ہے آپ کو so یہ آپ اپنی مرضی سے اس کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی جگہ پہ اس طرح کی صورتحال چیزیں چاہیئے تو آپ کر سکتے ہیں کنٹرول بیل سے آپ کلک کرتے ہیں تو یہ print preview میں نظر آ جائے گا آپ کو کچھ دیر لگے گی ابھی یہ کیونکہ اصلا میں یہ تھوڑی سی فائل بڑی تھی تو اس کو یہ download ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے یہ دیکھیں ابھی completely یہ download ہو چکا ہے اور یہاں پر بھی open ہو گیا ہے ہم دیکھیں ہر ہر منت کے اوپر انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے different shapes ہیں so اگر اس طرح کہ آپ کو کچھ templates چاہیئے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں download so دوبارہ سے ہم واپس آتے ہیں new کے اندر آتے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھیں ابھی آپ کو یہاں پہ اور بھی بے شمار فیچر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں monthly analyst and wall books books related so یہ دیکھیں books related جو ہے وہ great book جو بھی مطلب آپ کو چاہیئے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد print کا option ہے آپ میں مقصد بتانا تھا print کا option یہ ہے کہ جو آپ کی فائل بنی ہوئی ہے اسو print کرنے کے والے سے پھر یہ میں نے پہلے سے detail کے ساتھ discuss کر دی ہے یہ دوبارہ سے discuss نہیں کروں گا save and send کا بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم یہیں پر بھی save کر سکتے ہیں کس فائل کس طرح سے save کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں help کی command سے یہ اسے related ہے options میں جو ہے وہ اس کے features جو ہیں وہ آپ اپنے مرضی سے set کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے exit کی option ملتی ہے exit کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس program کو ختم کر رہے ہیں اس file کو بند کر رہے ہیں تو exit کر دیتے ہیں next اگر آ جائیں home پہ تو آپ کو یہ والے options جو ہیں وہ ms word میں بھی میں کروا چکا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے cut copy اور paste ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے so یہ cut copy paste آپ یہاں سے جانتے ہیں چونکہ cut کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے cut کر دینا ختم کر دینا اور دوسری جگہ پہ جا کے اسے چپکا دینا paste کر دینا ٹھیک ہے so copy کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں original جگہ سے بھی copy وہاں پر بھی file پڑی ہوتی ہے یا data پڑا ہوتا ہے اور دوسری جگہ پر بھی ہوتا ہے اچھا یہاں پر مزے کی چیز یہ دیکھیں کہ جب میں اس پر کلک کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے جو کام ہوا ہے جو function use کیا گیا ہے وہ function بھی اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے دیکھیں is equal calendar year یہاں پر کلک کرتے ہیں is equal text date یہ آپ کے پاس formula بار ہوتی ہے اس میں formula لکھے جاتے ہیں یہ بھی آگے جا کے انشاءاللہ discuss کریں گے چلے یہاں اگر بات کریں تو یہ آپ کے پاس font ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو جس کو آپ select کرو گے اس کا font جو ہے وہ different shapes میں تبدیل ہو جائے گا like اگر یہ دیکھیں پہلے کچھ اور تھا آپ کچھ اور ہو گیا ہے یہاں سے آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے ادھر سے by default آپ مطلب ایک ایک select کر کے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے bold یہ بھی آپ کو پتا ہے italic underline یہ ہم already پہلے discuss کر چکے ہیں miss word میں so یہاں پر یہ جو ہے اس سے یہ ہوتا ہے border بغیرہ لگانے کے لیے ہوتا ہے جو آپ border لگا سکتے ہیں like اگر پہلی دفعہ جب ہم اس کو clear کرتے ہیں like اگر میں اتنے کو select کرتا ہوں اور اسے interview میں دیکھتا ہوں تو اس کے border نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے border نظر نہیں آرہا یہ تو page کا border نظر آرہا ہے لیکن ابھی ہم اس کے قدر border لگائیں گے آپ کو border لگا کے دکھاتا ہوں یہاں سے ہم اب دیکھتے ہیں ابھی شاید تھوڑے دیر کے بعد آپ کو view ہو جائے ورنہ یہاں پر وہ display ہوتا ہے border ٹھیک ہے so یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک نئی file لے لیتے ہیں اس میں آپ کو یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم پہلے ویسے کرتے ہیں print preview میں تو ابھی کچھ بھی نظر نہیں آرہا کیونکہ اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی ہم border لگاتے ہیں اور print preview میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو border نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے so border لگانا ضروری ہے اگر آپ مطلب tables وغیرہ بنا رہے ہیں تو border لگا دیں گے تو یہاں پر آپ کو clearly visible ہوگا ورنہ مطلب وہ ایسے یہ ہوا میں جیسے لکھا ہوا data ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا delete کر دیتے ہیں چلیں نئی file لے لیتے ہیں نئی file میں کام کرتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں اچھا یہاں پر border کے بعد یہاں سے آگے ہم اس سے یہ آپ کو پہلے بھی میں نے discuss کیا تھا اس سے background کا color جو ہے وہ change ہوتا ہے اگر آپ نے کسی جگہ پہ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس سے font کا color change کرنے کے لیے جو آپ اس کے درمیان میں لکھیں گے like اگر اوپر ہم یہاں پر لکھتے ہیں ali sorry ali ali کا جو font ہے اگر آپ وہ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے اس کو اس طرح سے کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے آپ نے پہلے اسے select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ جب اس کو کرو گے تو یہ دیکھیں اس کا color جو ہے وہ ہو چکا ہے change میں تھوڑا سا اسے zoom کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ بچے mobile use کر رہے ہیں تو اس لیے وہاں پہ صحیح سے نظر نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں اس کا color جو ہے وہ change ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم دوبارہ سے ادھر سے کوئی select کریں گے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا جب ہم کسی text کو select کر دیتے ہیں دیکھیں یہ مزے کی چیز آپ دیکھیں جب ہم اس کو select کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ visible نہیں ہوتی اس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہاں اس کے اوپر یہ جو خاص چیزیں جو clear ہیں clearly نظر آ رہی ہیں یہ کام کیا جا سکتا ہے باقی کوئی کام نہیں کیا جا سکتا جب ہم select کر رہے ہوتے ہیں جب ہم select کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے visible ہیں اچھا اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو text ہے اب یہاں پر آپ کو اس کی تھوڑی سی وزید مزہت ہو جائے گی ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے گا ذرا یہ text نیچے چلا گیا یہ اور نیچے چلا گیا اور یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ text اس طرف کو center میں اور یہ اس طرف یہ ٹھیک ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی پھر یہاں پر اس کے بعد یہ orientation ہے یہ text کو اس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر center میں لے آئیں تو اس میں orientation ہے آپ anti-clockwise دیکھنا چاہتے ہیں آپ کس طرح سے text کو دیکھنا چاہتے ہیں vertical دیکھنا چاہتے ہیں سو یہ دیکھیں تھوڑا بڑا ہو گیا اس طرح سے ٹھیک ہے سو اس میں اور بھی بیشمار option ہے جو بھی آپ جس طرح سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں سو اچھا اس کے بعد یہ identification ہے اس سے کام زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ text جو ہے وہ آگے کی طرف move کرنا شروع کر دے گا اس سے واپس آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے wrap text سے یہ ہے کہ اگر آپ دو cells کو آپس میں merge کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر sorry text کو wrap کرنا مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں پہلے ہم کیا کرتے ہیں جب آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے جیسے text لکھا یہ بھی فرق نہیں کر رہا صحیح سے چلیں اب دیکھیں اس کے یہ ہے problem کہ اگر ہم اسے wrap ختم کر دیتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا wrapping کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ جب اس کو wrap کر دیتے ہیں text کو تو وہ خود بخود اس کے اندر adjust کر دیتا ہے یہ دیکھیں wrapping کی سمجھ اب آپ یہ دیکھیں اس کو میں اگر dislekt کرتا ہوں تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ text اگلے box کے اندر چلا گیا یہ جو آپ کا ڈبا ہے وہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کو میں ابھی ذرا اس کے اندر گلد بول لگا دوں border لگا دوں تاکہ آپ کو clearly visible ہو اب دیکھیں اب یہ جو بلال ہے یہ اگلے ڈبے کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے پھر problem آ رہے یعنی یہ دیکھیں یہ ڈبا اس کے نیچے ہے اور بلال اس کے اوپر ہے جب ہم یہ کرتے ہیں اور height کے مطابق ٹھیک ہے اس کو wrap کرنا کہتے ہیں اچھا آگے ہے merge center merge کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر یہ اوپر والے ڈبوں کو ہم آپس میں merge کر کے ایک ڈبا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو select کریں گے اوپر والوں کو اور ہم اس کو merge کر دیں گے اب دیکھیں اس سارے کو میں نے merge کر کے ایک ڈبا بنانا دیا اب اسی طرح سے اس میں سے نیچے والے کو بھی اگر ہم total کے نام سے ایک ڈبا بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم total لکھ لیتے ہیں آپ نے اکثر اس طرح کی کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی جہاں پر اوپر آپ کا heading ہوتا ہے نیچے اکثر total لکھا ہوتا ہے یہاں پر total amount وغیرہ لکھی ہوتی ہے سو یہ دیکھیں اس کو ہم نے merge کر دیا ٹھیک ہے سو یہ ہے آپ کے پاس اوپر اس سے wrap کرنا اور پھر merge کرنا اس کے آگے والی یہ تمام صورتحال انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں کہ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے اب میں آپ کی main screen پہ جا رہا ہوں جی ٹھیک ہے حافظ محمد یوسف دوبارہ سے اپنا roll number call کریں اگر آپ present ہیں ابھی جو لوگ present ہیں وہ اپنا دوبارہ سے roll number کریں کیونکہ یہ starting میں تھا اور اب یہ جو ہے وہ آپ کی class over ہونے والی ہے تاکہ میں آپ کی attendance مار کر لوں roll number eighteen roll number twenty six اچھے یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا ابھی آپ نے اپنا نام ہی نہیں چینز کیا محمد بلال اب کا ابھی بھی نام محمد ملال شو محمد اکرام آپ سے مخاطب ہوں thirty five اوکی roll number thirty ٹھیک ہے حافظ محمد یوسف اچھے آج کی جو ہماری class ہے physical وہ بارہ بجے ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آسکتے ہیں ٹھیک ہے محمد اسمان اسمائل ٹھیک ہے سر میں اسمان ہوں roll number نہیں یاد آہ اسمان دو اسمان ہے نا ایک roll number one ہے ریک roll number four ہے ابھی میرے بس روکے انظر ہمیں یہ تینڈس دیکھ پھر بتاتا ہم اسمان اسمائل اصل میں نا سر اشرف صاحب نہیں آئے ہوئے تو ڈیٹا تھوڑا سا آگے پیچھ ہوا پڑ ہے سی سی دو اٹھانا اچھا یہ نوٹ بک دو اٹھانا کی ہے وہ اشرف صاحب نے رکھی ہو یہ بک پتہ نہیں وہ آج نہیں آئے آئے اپس سنٹ ہیں وہ تو ابھی آپ کا آئی ٹھیک ہے اسمائل اسمائل میں آپ کا نام لکھ لیتا ہوں تو بعد میں جیسے ہی ہوسار آتی ہیں تو پھر آپ کے ٹینڈ ڈیٹس بلکہ یہ بک مل گئی ہے مل تو گئی ہے یہ وہ چینج نہیں ہو رہا چلے میں آپ کسی دن کال چکر لگائیں تو میں آپ کو کر دوں گا ویسے میں نے کال آپ کو بتایا تھا کس طرح سے چینج کر لیے یہ جن کے رول نمبر کا پرابلم سے وہ دیکھ لیں ذرا محمد اسمان ورد محمد حسن یہ تو نہیں آپ کا یہ اسمان آپ کا اسمائل ہے محمد اسمان محمد اسمان محمد اسمان محمد اسمان ہے یہاں پر محمد حسن ہے محمد حسن یہ رول نمبر فائیو ہے اور دوسرا ہے محمد اسمان یہ رول نمبر ٹو ہے آگیا اب میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں ان کے رول نمبر کی اٹینڈس لگ گئی ہے رول نمبر ایٹین ٹوئنٹی سکس تھرٹی فائف تھرٹی اور ٹو اس کے علاوہ کوئی ہے تو وہ جلدی سے مجھے بتا دے اوکے اوکے اسمان ٹھیک ہے دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں رول نمبر ایٹین ٹوئنٹی سکس تھرٹی فائف تھرٹی اور ٹو یہ باقی لوگ جتنے بھی ہیں ان کو بتا دیجئے گا کہ آپ کی ٹینڈس ہوتی ہے اور جو یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اب نوٹ کیا کرے ہیں یہاں پر آتے ہیں بچے دو سے تین بچے لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر آتے ہیں اور بعد میں وہ غائب ہو جاتے ہیں چلیں جی آپ کی کلاس انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ہم کل رسکس کریں گے ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر میں اوکے جی اللہ حافظ